اسلام علیکم ایسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویوو کے ایک سکسٹی پرو کے بارے میں دوستو ریسنٹلی اس کو لانچ کیا گیا ہے تقریباً کل کے دن جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا تھا پرائس رینجز جو ہے اس کی تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیر رکھی گئی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کیا یہ فون جو ہے اپنے پرائس ٹریک کو جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس فون کے اندر کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا چیزیں بوری ہیں سب کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل وائز بتانے والا ہو تو ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ اس فون کو برچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھ لینا تاکہ آپ لوگ ایک صحیح فیصلہ کر سکیں کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیر آپ نے اس ڈیوائس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اپی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے ہوں ساتھی دیئے کہ بیل کے آئیکن کو زور سے پرس کر دیئے گا تاکہ آنے والی کوئی بھی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو پائے تو بات کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بلڈ کالٹی کو لے گے دوستو اگر آپ بلڈ کالٹی کی طرف یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو بیک پہ کوننگ گریلا گلاس ملتا ہے فرنٹ پہ کوننگ گریلا گلاس ملتا ہے اور آپ کو یہاں پہ جو درمیان میں جو سینڈویچ ہے وہ آپ کو الومینیم فریم کا دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ کے اگر ڈسپلی کی بات کریں گے تو سکس پنٹ فائیس ری انچ کا یہاں پہ آپ کو ڈسپلی ملتا ہے جو کہ سوپر ایمولیڈ والا ہونے والا ہے ون ٹونٹی ہٹس کا ڈسپلی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایش ڈی آئر ٹین پلس کا سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر فرنٹ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سکرین کو کرب دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ سیمسنگ کے ریسنٹ فلیکشپس کے اندر اور سٹیل ابھی تک جو فلیکشپس آ رہے ہیں ان کے اندر آپ کو کرب سکرین دیکھنے کو ملتی تھی تو یہاں پہ بھی آپ کو کرب سکرین دیکھنے کو ملے گی ریل گلاس آپ کو اس کے اندر مل رہا ہے بیک پہ بھی اور فرنٹ پہ تو سکریچز کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ زیادہ ٹینشن دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر دوستر ڈیزائن کی یہاں پہ بات کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کو دو کلر دیکھنے کو ملتے ہیں ایک بلیک کلر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک شمر بلو کلر دیکھنے کو ملتا ہے دو دو ہی کلر جو ہیں کافی خوبصورت یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں دونوں کی جو لکھ ہے وہ کافی زبردست دیکھنے کو ملتی ہے مجھے جو یہاں پہ کلر پسند آیا ہے وہ شمر بلو والا آیا اور یہاں پہ جو بیک پہ آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دہنے کو مل جاتا ہے جو کہ زرکال زیس آپٹکس کی طرف سے آتا ہے بارل کیمرے کی سپسکیشن کو آگے چل کے میں بات کروں گا فیلہاں میں بلڈ کالٹی کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے بلڈ کالٹی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نظر نہیں آرہی فون کی جو سلیکنس ہے وہ کافی زبردست ہے کافی پتلا رکھا گیا ہے اور فون کی جو تھکنس کی اگر آپ بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کے 7.6 mm جو کہ کافی زبردست بات ہے کہ اتنے زیادہ پتلے فون آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ کمپنیاں کس طرح اس چیز کو منیج کر رہی ہیں دوستو اگر آپ ویٹ کی بات کریں گے تو 179 گرام آپ کو اس کے ویٹ مل جائے گا جو کہ کافی لائٹ ویٹ ہوگا یہ سمارٹ فون 90.1% سکرین ٹو باڈی ریشو ملتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو فرانٹ پہ ڈسپلی ہی ڈسپلی نظر آئے گا آپ کو بیزل زیادہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ پروٹیکشن کی دوستو یہاں پہ آپ کو پروٹیکشن جو ہے وہ کورنگ گریلا گلاس 6 کی مل جاتی ہے فرانٹ کے اوپر اور بیک اوپر کیا ملتی ہے ابھی تک منشن نہیں کیا گیا لیکن یہاں پہ کورنگ گریلا گلاس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو آپ آتے ہیں اس کے انٹرنلز کی طرف دوستو اگر انٹرنلز کی بات کریں گے تو یہاں پہ انٹرنلز جو ہے آپ کو کافی زبردست دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو کیول کام سنائپ ریگن 870 کا پروسیسر مل جاتا ہے جو کہ سیون نینو بیٹر کے آرکیٹیکشن پر بیز رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایڈرینو 650 کا جی پیو مل جاتا ہے دوستو اگر اس پرائس رینج کی بات کریں گے تو اس پرائس رینج کے حساب سے جو اس کا پروسیسر ہے وہ مجھے تھوڑا سا جو ہے ایک طور لیٹس پروسیسر لیکن پرائس رینج جو ہے کافی زیادہ ویوو نے رکھ دی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیہ جو اس کا پرائس رینج ہے میرے حساب میں اس کا پرائس رینج جو ہے انڈر ون لاکھ رکھنا چاہیئے تھا کیونکہ مارکٹ کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے کمپیٹیٹر مل جاتے ہیں جس کے اندر سنائپ ڈائگن 860 اور اس طرح کے جو پروسیسر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں میز کے فلیکشپ آپ کو پروسیسر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ابھی کچھ دن میں جو ہے یا کچھ ٹائم کے بعد جو ہے آپ کو زیومی کی طرف سے دو ڈائیسز دیکھنے کو مل جاتی ہیں پوکو ایف تھری اور پوکو ایکس تھری پرو ان دونوں ڈائیسز کے اندر بھی فلیکشپ لیول کے آپ کو پروسیسر دیکھنے مل جاتے ہیں یہ جو سنائپ ڈائگن کی یہ جو سیریز ہے نا 850 860 اور 870 ان تینوں کی پرفارمنس پر آپ کو کچھ زیادہ دیکھنے کو فرق نہیں ملتا ایڈرینو کے جو جی پیو ہیں وہ آپ کو ایک جیسے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو ریم ہے وہ آپ کو ملتی ہے 12 جی بی ریم اور 256 جی بی کا سٹوریج اور UFS 3.1 مل جاتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو 12 جی بی کا ریم مل رہا ہے اور 256 جی بی کا سٹوریج مل رہا ہے اور UFS 3.1 مل رہا ہے تو یہاں پہ مجھے اس سے کوئی بھی گلا شکوا نہیں ہے ہاں تھوڑا سا پرائیس ٹرین سے گلا شکوا ہے کہ اس پرائیس ٹرین کے اندر آپ کو اور ریڈی کافی سارے برینڈز کی طرف سے فلیکشن پروسس ہے مل رہے ہیں تو ویوو کو یہاں پہ پرائیس کو تھوڑا سا کٹ کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا نیچے لے کے آنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے سارفین کو جو ہے اس سے فائدہ ہو سکتا دوستو آپ آتے ہیں اس فون کے مین مدے کی طرف جو کہ اس کا کیمرہ ہونے والا ہے کیمرہ کلو کے یہ فون جو ہے کافی زبردست ہونے والا ہے یہاں پہ آپ کو بیک پہ جو ہے 48 میگا پکزل کا جو ہے کیمرہ شوٹر مل جاتا ہے بیسک جو مین پرائیمری لینز ہے جو کہ ایف 1.5 اپرچر پہ کام کرتا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو اس لینز کے اندر جو ہے گیمبل سٹیمبلائزیشن مل جاتی ہے ساتھ میں آپ کو 13 میگا پکزل کا ایک الٹرا وائٹ سوری 13 میگا پکزل کا یہاں پہ آپ کو پورٹریٹ لینز مل جاتا ہے جو کہ 50 ایم ایم کا ہونے والا ہے لیٹرلی 50 ایم ایم کا ہونے والا ہے میں خود دیکھ کے حران رہ گئے جس کے اندر آپ کو 2 ایکس آپٹیکل زوم بھی ملے گا اور یہاں پہ آپ کو جو تیسرا کیمرہ ہے وہ 13 میگا پکزل کا ملنے والا ہے جو کہ ایف 2.2 اپرچر پہ ایک کام کرے گا دوستو کیمرہ کی گیم جو ہے یہاں پہ کافی انٹرسنگ رکھی گئی ہے ابھی تک کسی بھی سمارٹ فون کے اندر اس طرح کے کیمرہ نہیں آئے گیمبل سٹیمبلائزیشن کا آپ کو مقصد بتائے تو یہاں پہ گمبل سٹیمبلائزیشن یہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو جو ہے آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ سمودھ دیکھنے کو ملے گی آپ کو کسی بھی قسم کا یہاں پہ پرابلم نہیں ملے گا 4K آپ 60 اور 30 فریم پر سیکنڈ پہ کیپچر کر سکیں گے اور 1080 پہ آپ کو 30 اور 60 فریم پر سیکنڈ ملے گی اور یہاں پہ آپ کو جو کیمرہ ہیں وہ کافی زبردست دیکھنے کو ملے گا بیک سائیڈ کی طرف اور یہاں پہ جو 13 میگا پکزل کا آپ کو پورٹریٹ لینس دیا گیا ہے تو جو میرے کیمرہ سیسٹم ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ 50 ایم ام سے ہو رہی ہے تو لیٹرلی کے موبائل کے اندر آپ کو 50 ایم ام کا لینس یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں گے کہ اس کی پرفارمنس کیسی نگل گیا لیکن فیلال جو فرسٹ امپریشن ہے اس فون کے کیمرہ کے بیک سائیڈ پہ جو سیٹ اپ رکھا گیا ہے وہ کافی زبردست دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اگر آپ فرنٹ کی سکرین کی بات کہنیں گے پنچ ہول کی تو اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے 32 میگا پکزل کا سیلفی شوٹر جو کہ ایف 2.5 اپرچر پہ کام کرے گا تو 32 میگا پکزل کا کیمرہ ہے تو اس کی ریزولوشن آپ کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی ڈیٹیل کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی لیکن لو لائٹ کے اندر تھوڑا سا سٹرگل کرتا نظر آئے گا فرنٹ کیمرے میں آپ کو گائرو والا ای 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 اس ملے گا یعنی کہ الیکٹرونک ایمیس ٹیلیزیشن یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی لیکن وہاں پہ آپ صرف ایک ہزار سی پی تک کی جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ اگر آپ بات کریں گے 3.5 ایم ایم جیک کی تو یہ سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے اس سمارٹ فون کا کہ آپ کو 3.5 ایم ایم کا جیک یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ بہت سارے برینڈ جو ہیں وہ اپنی فون کی سلیکنس کو بھی کم کر رہے ہیں اور فیلحال جو 3.5 ایم ایم کے جیک بھی دے رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں لگی کہ ویوو کس راہ پہ چلا ہے کیوں اس نے 3.5 ایم ایم جیک کو یہاں سے جو ہے وہ مائنس کیا ہے دوستو اگر آپ بات کریں گے سیکیورٹی کی تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے آپٹیکل فنگر پرنٹ سکینر جو کہ انڈر ڈسپلے ہوگا اور as usual جو چائنیز جتنے بھی برینڈز ہیں ان کے فنگر پرنٹ سکینر جو ہیں وہ کافی فاسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فنگر پرنٹ سکینر کی طرح سے کوئی بھی مسئلہ نہیں دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس کے لاؤڈ سپیکر کی دوستو اگر آپ اس کی لاؤڈ سپیکر کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے ڈیول سپیکر کا سپورٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیہ خرج کر کے تو یہاں پہ آپ کو ڈیول سپیکر دیکھنے کو نہیں مل رہا یہاں پہ ریڈمی نے جو ہے تیس تیس ہزار پیہ کے سمارٹ فون میں آپ کو ڈیول سپیکر دے دی ہیں تو یہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنے زیادہ پرائسن رکھ کے بھی جو ہے ویوو نے آپ کو ڈیول سپیکر کی آپشنز یہاں پہ نہیں دی دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس کے بیٹری دپارٹمنٹ کی دوستو اگر آپ بیٹری کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے تقریباً بیالی سو میلی امپیر کی بیٹری اور ساتھ میں آپ کو ملتا ہے تیتیس وارٹ کا فارس ایجر تو دوستو مان لیتے ہیں کہ ویوو نے جو ہے فون کی جو تھکنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے بیٹری بھی کم کرنی پڑی لیکن اگر آپ ادھر سمارٹ فون برینڈ کی طرف جائیں گے تو آپ کو پانچ پانچ ہزار میلی امپیر کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور فون کی جو سلمنس ہے اس کو جو ہے کافی زیادہ جو ہے کم رکھا گیا ہے جیسے کہ ریڈ بی کی ڈیوائسز آ رہی ہیں اور بہت سارے برینڈ کی طرف سے اور بھی ڈیوائسز آ رہی ہیں میں آپ یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا تو یہاں پہ دوستو یہ تھی اس فون کی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فون کا آپ کو ویٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ بات کریں گے اگر آپ یوزر ہیں کیمرہ کے آپ ویڈیو گرافی کرتے ہیں فوٹو گرافی کرتے ہیں پورٹریٹس کیپچر کرتے ہیں تو یہ فون واقعی میں آپ لوگ کے لیے بنا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زبردست قسم کا آپ کو کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اگر آپ یہ فون لینا چاہتے ہیں پب جی وغیرہ یہ کال اپ ڈیوٹی کھینے کے لیے تو اس فون کو ہرگز پرچیز نہ کیجئے گا کیونکہ مارکٹ میں بہت ساری ایسی آپشنز ہیں جو کہ اس کے کمپیٹیشن پہ ہیں جن کے اندر آپ کو سنایپ لیگن کا ایٹ سکسٹی کا پروسیسر بھی مل جائے گا ایٹ ففٹی کا بھی مل جائے گا اور اس سے کم پرائس میں مل جائے گا یعنی کہ انڈر ون لیک جو ہے آپ کو بجٹ دیکھنے کو مل جائے گا بلکہ انڈر ون لیک انڈر سکسٹی کے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو اگر آپ پب جی وغیرہ کے لیے فون لینا چاہتے ہیں تو بلکل بشک مت لیجئے گا میں آپ کو ہرگز بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس فون کے ساتھ جائیں ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ کیمرہ لور ہے آپ کو بہت زیادہ اچھا کیمرہ چاہیے تو آپ اس فون کے ساتھ 100% جا سکتے ہیں میں آپ کو ہرگز منع نہیں کروں گا اگر آپ میری پرسنال رائے کی بات کریں گے تو میں کبھی بھی ایک سمارٹ فون کے اوپر ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ کیمرے کے پیچھے خرش نہیں کروں گا میں پچاس آٹھ ہزار رپیہ کا ایک ڈی ایس آلہ لے لوں گا اور ساتھ میں میں ریڈ می کی کوئی ایسی ڈی وائس لوں گا جس کے اندر مجھے فلیکشپ کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہو تو میں اس کے ساتھ جانا پسند کروں گا میرا یہ وین ہے آپ لوگ کا کیا وین ہے مجھے نہیں پتا بارہ میرا کام سا آپ لوگ کو بتانا جو میں نے بتا دیا اگر آپ ڈیلی یوزیج کے لیے فون لینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ بشک پرچیز مت کریں اور اگر آپ نے جو ہے پب جی وغیرہ کے لیے فون خریدنا ہے تو اس کی جگہ اس کی جگہ جو ہے آپ کسی اور برینڈ کے ساتھ جا سکتے ہیں باقی اس فون کے اندر اتنی زیادہ اچھائی ہیں مجھے دیکھنے کو نہیں ملی صرف یہ فون جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے کیمرہ سینٹرک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی جو ہے ایک کافی اچھی خاصی اماؤنٹ ہے یعنی کہ دو لاکھ میں سے اگر چالیس ہزار پی نکال دیئے جائیں تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی بنتا ہے تو کیوں آپ لوگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی صرف ایک کیمرے والے موبائل کے پیچھے ضائع کرتے ہیں ایک ریڈمی کا فون اچھا سا لیں اور ساتھ میں جو ہے آپ ایک ڈی ایس ایل آر کیمرہ لے لیں اگر آپ کو بہت اچھا ریزلٹ چاہیے ویڈیو کا یا کیمرہ کا تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا میں نے آپ کو ساتھ اپنی تھوٹس جو ہیں وہ شیئر کرنی تھی کہ آپ کو ویوو کا ایک سکسٹی پرو لینا چاہیے یعنی لینا چاہیے زیادہ دیجئے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی کوئی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے مسنا ہوں پہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اور مائلی دعا کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات